موسیقی کہ دوستوں میاں بیوی کو لے کر بہت سی باتیں ہمارے سماج میں فیلی ہوئی ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ محرم کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر رہی چاہیے تو کوئی کہتا ہے کہ رمجان کے مہینے میں بیوی سے نہیں ملنا چاہیے یعنی کہ رمجان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ہر جگہ پر اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں یعنی کہ آپ ہر جگہ پر اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر سکتے ہیں صرف اسلام میں چار جگہ ایسی ہیں چار موقع ایسے ہیں جہاں پر میاں بیوی کے ہم بستر ہونے پر منع کیا گیا ہے یعنی کہ ان چار جگہوں پر کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ جہاں بھی چاہیں جس بقت بھی چاہیں آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں کہیں پر کوئی منع ہی نہیں ہے بلکہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا ایک دوسرے کے لیے محبت کرنا عبادت میں سمار ہے اب آپ کو وہ چار جگہ بتاتے ہیں آپ کو وہ چار موقع بتاتے ہیں جہاں پر اسلام میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر ایک روجے کی حالت میں دوستوں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ رمجان کے مہینے میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا صحیح نہیں ہے رمجان کے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ رمجان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے بلکہ اگر کوئی سخص روجے کی حالت سے ہے روجے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے یعنی کی روجہ کی حالت میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہمبستری نہیں کر سکتے ہیں روجہ کی حالت میں بیوی سے ہمبستری کرنا جائج نہیں ہے اس کے علاوہ آپ رمجان کے مہینے میں رات کو اپنی بیوی سے مل سکتے ہو اللہ تبارک بطالہ نے خود ارساد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمجان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس میں جانا جائج ہے نمبر دو احرام کی حالت میں دوستوں اسلام میں دوسری جگہ احرام کی حالت ہے جہاں پر بیوی کے ساتھ میں ہمبستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے یعنی کی جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہمبستری نہیں کر سکتا ہے دوستوں جب ایک آدمی حج یا عمرہ پر جاتا ہے تو احرام باندھتا ہے اس کے بعد میں وہ جب تک احرام کی حالت میں رہتا ہے تب تک وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا ہے یعنی کہ تب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہمبستری نہیں کر سکتا ہے کیونکہ احرام کی حالت میں ہمبستری کرنا جائج نہیں ہے نمبر تین حیز کی حالت میں دوستوں اسلام میں تیسری جگہ وہ ہے جہاں پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہمبستری نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے بیوی کی حیز کی حالت میں ہونا یعنی کہ جب بیوی کے پیریٹس مہاوری شروع ہو جائیں تو اس دوران آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہمبستری نہیں کر سکتے ہیں اس دوران ہمبستری کرنا اسلام میں جائج نہیں ہے بلکہ حیض کی حالت میں ایسا کرنا حرام اور گناہ کا کام بھی ہے اس لیے یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں آپ کبھی بھی بھول کر بھی اپنے بیوی کے ساتھ میں ہمبستری نہ کریں یعنی کی صحبت نہ کریں نمبر چار اعتقاف میں دوستوں چوتھی جگہ ہے اعتقاف یعنی کی جب کوئی انسان اعتقاف پر بیٹھ جاتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد اس کے بعد میں ہمبستری کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے یعنی کی رمجان کے مہینے میں اعتقاف میں بیٹھنے کے بعد میں جب تک اس کا اعتقاف پورا نہیں ہو جاتا ہے تب تک میاں بیوی کا ملنا جائج نہیں ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اعتقاف رمجان کے مہینے میں آخری عصرے میں شروع ہوتا ہے اس دوران لوگ مسجدوں میں یا اپنے گھروں میں لوگ اعتقاف پر بیٹھتے ہیں اس دوران آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہمبستری نہیں کر سکتے ہو کیونکہ اعتقاف کی حالت میں ہمبستری کرنا اسلام میں جائج نہیں ہے تو دوستوں اسلام میں یہ چار جگہ ایسی ہیں جہاں پر بیوی کے ساتھ میں ہمبستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے یعنی کی ان چار جگہوں پر صحبت کرنا حرام ہے اس کے علاوہ آپ کبھی بھی اور کہیں بھی کسی بھی وقت دن ہو یا رات ہو آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہمبستری کر سکتے ہو کوئی منع ہی نہیں ہے بلکہ میاں اور بی بی کا آپس میں ملنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا بھی ایک عبادت میں سمار کیا گیا ہے پیارے دوستوں ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں کی گجارس اللہ حافظ